شکر الحمدللہ کہ پشاور کی اور پاکستان کی رونے کے بحال ہو چکی ہیں دن بھی نیا ولاگ بھی نیا اور مغل پرانا مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ آج بھی آج چوتھا دن ہے اور آج بھی یہاں پر جو سوشل میڈیا ہے وہ بند پڑا ہے ابھی آپ یقین کریں ہوا کا جو پریشور ہے وہ سلو ہو گیا ہے ابھی تک اتنا تیز پریشور تھا ہم سارے اندر تھے اور اس گاڑھی کیوں پر جو کور تھا وہ اڑکے یہاں گئر چکا ہے ہمارے لاننچ دروازے ہے اس کو ہم لوگوں نے ہاتھ اسے پکڑا ہوا تھا لیکن ک Assessment موضر آئی ایک تھا ہوا کا پریشور تھا کچھ بہة اور بہتی تھے ہوا ایہ اور آیاں ہم دونوں اس دروازے کی پیچھے کھڑے تھے اتنی تیز ہوا چاہد رہی تھی وہ ایک تھا جھونکہ تھا یا ایک لہر جسے آپ کہتے ہیں وہ آئی ابھی پھر تیز ہو چکی ہے وہ لہر یہاں سے گدری ہے دیکھیں الحفیظ اللہ مان کافی زیادہ پرشاہ تھا اللہ نے خیر خریت کر لی اچھا جی بالاخر ہماری جو مرگی تھی کلنگی جس کے چھے چوزے تھے وہ بیش دی ہے اور کوئی بھی پادو جانور جب آپ رکھتے ہیں پھر اس نے بیشنا پڑ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے اور انسان کی طبیعت ایسے ہے کہ جو بھی اسے کے ارد گرد رہے وہ اس سے معنوس ہو جاتا ہے تو دل دکھا تھا لیکن کیا کریں بچے بھی خفا تھے لیکن بیچنا ضروری تھی کیوں کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھ سکتے بچے چھتے جاتے ہیں اسکول اور میں چلا جاتا ہوں اپنی ڈیوٹی پہ تو پیچھے خیال رکھنا مشکل ہو جاتا تھا ابھی کافی زیادہ طوفان تھا تو میں باہر نکلا ہوں یہ نیچرل بیوٹی دیکھی ہے تو میں نے کہا اگر آپ لوگوں کو نہ دیکھاؤں تو زیادی ہے یہ اسمان کا کلر دیکھیں یہ درخت دیکھیں بیوٹی فل بیوٹی فل نیچرل بیوٹی کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے سوری کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ دیکھیں ہوئے ہوئے کیا ہی خوبصورت نظارہ ہے بادل کے ٹکڑے دراخت اور آسمان اچھا یہ بلکل ہمارے گاؤں کے قریب ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تو یہاں میں نے آج وزٹ کیا ہے اور مانو میرے ساتھ ہے مانو بالنگ کر رہی ہے تو یہاں پر یہ گھر بنے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو بتانا یہ تھا یہ سامنے جو ہے نا یہ تین گھر ہیں دو دو مر لے کے دیکھیں ایک دروازہ یہ ہے دوسرا یہ ہے اور تیسرا یہ ہے تو یہ دو دو مر لے کے گھر ہیں یہاں پر بھی یہ سامنے دو مر لے کا ادھر تین مر لے کا یہاں پر بھی یہ دو گھر ہیں تین تین مر لے کے اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ یہ گاؤں ہیں تو گاؤں دے ہاتھوں میں کم از کم پانچ پانچ مر لے دس دس مر لے کے گھر ہوا کرتے تھے لیکن یہاں پر بھی ابھی میں نے ان سے پوچھا ہے چودہ پندرہ لاکھ خریب مر لہ انہوں نے بتایا ہے تو کافی زیادہ مہنگائی کی وجہ سے دو دو تین تین مر لے لوگ گھر بنا رہے ہیں اور وہ بھی نہیں بکرائے سہل ہی نہیں ہو رہے بابا جی بیٹا ہم میں نے کتنے دنوں سے دودھ نہیں پیا رب لی مجھے دودھ پلاو رب لی دودھ مانو بلی نہیں ہوتی جائسے تو یہ بھی میری بلی ہے بلی چھوٹی سی تو اس نے رب لی دودھ نہیں پیا یہ رب لی دودھ پیتی ہے تو ابھی شام ہونے والی ہے بیٹا ہم بھائی میں ہوں گھنگ کر کے چاہیں گے بھائی میں کہتا ہے پانچ منٹ میں آپ مجھے پہنچا دو گئے ادھر رب لی دودھ پی کے آئیں گے سبکا سبکا کرو آگے دی جانا یہ کٹے گی اچھا ہاں یہ بچے چپ 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 یہ دیکھیں یہاں پر یہ ایک کٹیا بیٹھی ہے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو کسی نے اس کے لئے یہ چھوٹا سا گھر بنایا ہے پلاسٹک ملاسٹک بھی رکھی ہوئی ہے دیواریں میواریں نیٹے میٹے تاکہ بارز سے محفوظ رہے ساتھ یہ ٹوکری بھی ہے کھانا شانا ہے اس کے لئے وہ رکھتا ہوگا اچھا جی تو ایک شادی پر جانا ہے اور یہ جو میرے پشاوری چپل ہیں یہ میں نے لیے تھے عید میں لیکن عید میں میں نے نہیں پہنے بورا استاد ہے واقعی آپ بھی جا رہے ہو یہ بھی شادی پر جا رہے مہر ساتھ یہ بھی شادی پر جا رہے یہ بھی شادی پر جا رہے اور یہ مانو کیا کہہ رہی ہیں اچھا جی تو فیملی ہے تو گاڑی میں جا رہے ہیں اگر فیملی نہ ہوتی میں ویسی نکلتا یا بائک پہ ابھی بھی یہ دیکھیں 9.20 میں نے ان کو کہا تھا کہ 9 بجے ہم ادھر پہنچ جائیں لیکن بس فیملی ہے کیا کریں ٹائم لگ جاتا ہے بچوں کی تیاری ویکم کی تیاری ورنہ میں سمجھتا تھا کہ نو بجے ہمیں ادھر ہونا چاہیے میرے حساب سے ہم لیٹ ہیں اور میرے حساب سے بھی اس کے حساب سے بھی گاڑی آنے پیچھے کھینچی ہے مجھے ڈرا دیا گاڑی پیچھے کیسے جا رہی ہے یہ کھینچ رہا تھا یہ استاد اور میں اگر آپ کو باہر کا سین دکھاؤں تو ابھی بھی یہ دیکھیں ہوا بھی چل رہی ہے اور ہماری لائٹ بھی نہیں ہے سننے میں آیا ہے لندر میں رہتی ہے اتارے گریں ہیں اور پتہ نہیں چاہتا پوری راک لائٹ آتی بھی ہے تو اب تین چار دن ہوئے ہیں امران خان کا یہ مسئلہ اس وجہ سے نیٹ بھی باندھے آج تو بجلی بھی نہیں ہے تو عجیب سا لگ رہا ہے کیونکہ ہم نیٹ کے اتنے عادی ہو چکے ہیں تو نیٹ بھی نہیں ہے اور بجلی بھی نہیں ہے یقین کریں کہ دن لمحہ ہو گیا ہے پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ دن لمحہ ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ نہ نیٹ تھا نہ اور کوئی مصروفیات تھی کچھ بھی نہیں تھا نہ سوشل میڈیا تھا نہ اتنی زیادہ نیوز تھے نہ اتنی زیادہ چینل سے ایک پی ٹی وی ہوم ہوتا تھا اسلام علیکم یہ ہے ٹرکٹر اس کے تین بھئی ہیں کہ چار بھئی ہیں یہ دکھایا کرتے تھے بڑے حرامی ہو تو آج کل تو بچوں کے پاس تو سوشل میڈیا کی فسیلیٹی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ملک سے آگاہ ہیں تو ٹائم کی کافی زیادہ کمی ہو چکی ہے لیکن کبھی کبھی اس قسم کا بریک ڈاؤن بھی ہونا چاہیے تو ہم احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کتنی مصروف خود کر رکھی ہیں اس میں کسی کا قصور نہیں ہے اچھا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ مہا کلنکار ہے اس نے ہمیں بتا دیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم غریب لوگ ہیں مہا کلنکار یہ اپنے بابا کو اپنے فادر کو یہ کہہ رہا ہے مہا کلنکار بیٹا کیا تعریف کی ہے میری باکی نکی نے اچھا جی ابھی ایک سین دیکھیں میں بالکل دنگ رہ گیا وہ سین یہ ہے یہاں جو چھین چوزوں والی مرغی تھی وہ تو ہم نے بھیج دی ہے اور یہ جو دو چوزیں ہیں فارمی یہ باہر پھرتے رہتے تھے ان کو بھی انہوں نے بند کر دیا ہے تو یہ ابھی بیتاب ہے کہ ان کو کھولا جائے پاس 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 یہ ہے ہمارے سلمان صاحب سلمان صاحب ہمیں بتائیں کہ نو اور آج سونہ تاریخ ہے سات دن ہو چکے ہیں تو یہ شعبہ شریف صاحب نے کیوں بند کیا ہوئے سوچل میڈیا بتاؤ تو اس کو رہا کر دیا ابھی تو رہا ہے نا ابھی کو بند کیا ہوا ہے میں یہی پوچھ رہا ہوں یہ بتاؤ کیا کہنے یہ شعبہ شریف کو آدمی ہیں درتے ہیں درتے اچھا جی میں سبزی منڈی آیا ہوں اور یہاں پر میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتانے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ سبزی بیچنے والے ادھر ریڈیوں میں بھی ہیں اور زمین پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آج تک میں سمجھتا تھا آج تک کہ یہ جو زمین پر یا جو قریب سبزیاں بیچنے والے ہیں ان سے ادھر جو دکان والے ہیں ان کے ریٹ زیادہ ہوں گے مزی کی بات یہ ہے اور میرے لئے حیرت کی بات ہے کہ ان سے ان دکاندانوں کے ریٹ جو قیشے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ریٹ بھی کم ہے اور ان کے پاس جو سبزی ہے وہ بھی فریش ہے اور ایت تھی گرمی ہیں یہاں تک کہ ہمارے انپیاد چھوزوں نے بھی مو کوئل دوما کی طرح کر رہے ہیں سپنے پر کھونے ہوئے ہیں یہ دیکھنے ہیں کیا کر رہے ہیں دیکھو آئے 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 جوڑا آج کس طرح باگتی جائے گی اپنے بچوں کے پاس چھوڑ دو چھوڑ دو اور میں دفتر سے ابھی پہنچا ہوں میں نے ابھی چین نہیں کیا اور ولاگنگ اس لیے نہیں بن رہی کہ نیٹ بند ہے نو مئی سے انٹرنیٹ سوشل میڈیا جو ہے وہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے کبھی کھولتے ہیں کبھی بند کر دیتے ہیں تھوڑے سے ٹائم کے لیے تو دیکھتے ہیں یہ کب کھولتا ہے تو بہرحال اگر ولاگ کی ٹائمنگ میں یعنی جب میں ولاگ بنا رہا ہوں تو کبھی دفتر میں ہوں کبھی گھر میں ہوں کبھی باہر ہوں تو اس کا اپنے نوٹس نہیں لینا کیونکہ حالات ہی کچھ اس قسم کے ہیں تو بھی میں دیکھتا ہوں فریج کی لیتا ہوں تلاشی کچھ کھانے پینے کا ہے بلکل ہے جی تربوس پڑا ہے اچھا جی تو شام کی آزانیں ہونے والی ہیں ہم نے ٹوپی پہن لی جیسی آزانیں ہوں گی مسجد کی طرف جاؤں گا اور مسجد میں باجماعت نماز ادا کروں گا کیونکہ جو سکون نماز میں ہے یعنی ملاقات میں ہے ہوئے ہوئے کہیں نہیں ہے موسیقی